السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ملک پاکستان میں تمام دینی مدارس میں رمضان المبارک سے قبل تعلیمی سیشن کا اختتام ہوتا ہے تعلیمی سیشن کے اختتام پہ سارے ہی بڑے اداروں میں تقریب بخاری کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اسی سلسلہ کی کڑی آج قبع اسلامی اکیڈمی سرگودہ میں بھی تقریب بخاری کا احتمام کیا جا رہا ہے ہم سعادت مند ہیں کہ آج ہمارے درمیان ہمارے اسٹیج پہ وہ علماء کرام موجود ہیں کہ جن کی تعلیم و تدریش سے بہت سے لوگ استفادہ کرنے کے بعد ملک پاکستان میں بھی اور ملک پاکستان سے باہر بھی اپنی اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہمارے لئے سعادت مندی ہے کہ آج ان احباب نے اپنی گونہ گو مصروفیات میں سے وقت دیا ہے اور ہمارے اساتذہ طلابہ اور عوام الناس کی حوصلہ فضائی کی ہے تو میں اپنی طرف سے بھی اور مدیر قوبہ اسلامی اکیڈمی جناب حافظ رضوان قوسر صاحب کی طرف سے بھی مہمارہ نے گرامی کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ بھی جتنے آباب یہاں تشریف لائے ہیں سب کو ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے درس بخاری کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ عبدالسطار الحماد شیخ الحدیث جامعہ دراسات الاسلامی خانے وال تشریف لاتے ہیں جناب حافظ عبدالسطار الحماد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على ملا نبی بعد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجْعَلْ لِي مِنْ وَرَصَدِ جَنَّةِ النَّعِيمِ مُعزز رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی حیثیت، اہمیت، افادیت بتلانے کیلئے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے بالخصوص اللہ کی کتاب کے بعد جو احادیث کا صحیح ترین مجموعہ ہے الجامع السحیح جس کے معلف امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہیں اس کی تکمیل کے موقع پر اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے بخاری کی حیثیت کو متعین کرنے کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ہماری یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے بلکہ اس میں علماء زعماء طلباء سب کے سب یہاں تشریف فرما ہیں میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے انہوں نے رب کائنات سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے لیے میرے جانے کے بعد اچھی شہرت ہو میں جاؤں تو لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں لسان صدق اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم کی اس دعا کو حرف بحرف قبول فرمایا ہے آج جس مسلک یا مذہب کے جو زعماء ہیں ان کے ہاں ابراہیم کا اچھے الفاظ میں چرچا ہوتا ہے کوئی بھی آپ کو برے الفاظ سے نہیں یاد کرتا ہے جب بھی آپ کا نامِ نامِ اسمِ گرامی آتا ہے تو تمام کے سر عدب اور احترام سے چھک جاتے ہیں یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کے جانے کے بعد لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں لوگوں کی گواہی جو ہوتی ہے کسی کے بارے میں یہ انسان کی نزاد کا باعث بھی ہے آپ نے وہ مشہور حدیث پڑھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لائے گیا یا آپ کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا کہ واجبت صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے دو میتوں کے گزرنے پر واجبت کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آسکا ہے آپ ہمیں سمجھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کیلئے تشریف لائے تھے صحابہ اکرام کو قرآن سمجھانے کیلئے اپنے فرمودات کا مفہوم سمجھانے کیلئے آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب پہلا جنازہ گزرا تو میں نے اس کے بارے میں آپ کی گواہی کو دیکھ کر میں نے کہا کہ واجبت اے واجبت لہ الجنہ اس کے لئے جنت واجب ہو چکی ہے کہ آپ نے اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا ہے اچھے کردار کا تذکرہ کیا ہے اچھے اخلاق کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا اور دوسرے انسان کے بارے میں آپ کی گواہی اتنی اچھی نہ تھی وہ برا انسان بڑے اخلاق کا انسان بڑے کردار کا انسان اور تمہاری گواہی کے پیش نظر میں نے یہ کہا کہ واجبت لہ جہنم اس کے لئے جہنم واجب ہو چکی تھی تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کے جانے کے بعد لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صدیان بیٹ گئی ہیں انہیں ہم سے رخصت ہوئے ہم نے آپ کے چہرہ مہرہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن ان کے جو کارنامے کارہائے نمائیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ہم ان کو دیکھ کر ان کی اچھی شہرت اچھا کردار اچھے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں بلکہ صرف گواہی نہیں دیتے ہیں ہم ان کے احسانات کے منہون منت ہیں یہ الجامع صحیح یہ بخاری کی تکمیل پر جو تقریب کا یہ احتمام کیا گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حدیث کا مجموعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں آئے کہ یہ صحیح طریق حدیث کا مجموعہ ہے بلکہ آپ یوں کہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں آپ کی تعلیمات ہیں جو دستور زندگی ہے یا قنون حیات ہے ان میں سے بہترین انسائیکلوپیڈیا ہے امام بخاری کے ایک شاگرد ہے ابو حاتم الوراق وہ کہتے ہیں کہ ایک دن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے شاگرد کہتا ہے کہ میں نے ارض کیا فحالیم کی روزالک کہ یہ ممکن ہے کہ ہر قسم کی ضرورت کا حل کتاب و سنت سے نکالا جائیں فرماتے ہیں کہ ہاں دراصل لوگوں نے جس دور میں آپ پیدا ہوئے ہیں جس دور میں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں اس وقت کئی ایک فتن رونما ہو چکے تھے اور سب سے بڑا فتنہ جو لوگوں کو بہا کے لے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے علماء اپنے فقہان رہبان اخبار ان تمام کو وہ درجہ دے دیا تھا کہ ان کی بات اتھینٹک حرف آخر بلکہ اس سے بڑھ کر یہ تھا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ احادیث محدود ہیں ان کی تعداد محدود ہے وہ ہزاروں سے متجاوز نہیں ہے سب سے بڑی کتاب محسنت امام احمد ہے اور ان کی احادیث کو اگر شمار کیا جائے اور قرآنی آیات بھی محدود ہیں وہ غیر محدود نہیں ہیں لیکن انسانی ضروریات جو ہیں وہ لا محدود ہیں یہ محدود قرآنی نصوص احادیث کی نصوص لا محدود ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی اقل و فکر کو حرکت دیں اور اس سے مسائل کا استمباد کریں تاکہ انسانی ضروریات کو پورا کیا جا سکے یہ قرآن کی آیات احادیث یہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی ہیں امیم بخاری نے اس ٹیلنج کو قبول کیا ہے اور اس فکر کی تردید کی ہے بڑے زوردار انداز سے تردید کی ہے اور آپ نے انسانی ضروریات آپ انسانی ضروریات کو شمار کریں اس کی ضرورت کھانا ہے پینا ہے رہنا ہے کمانا ہے آپ گنتے رہیں آپ کی ضروریات آپ شمار کر کے دیکھنے یہ پچیس یا تیس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں آپ خود اس کا تجربہ کریں اپنی ضروریات اس زندگی کو شمار کریں کہ میری یہ ضرورت ہے میری یہ ضرورت ہے قربان جائے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پر انہیں نے انسانی ضروریات کا استقصہ کیا ہے اور جو بادی و نظر انسان کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی شامل کیا ہے آپ جانتے ہیں امام بخاری کا جو طریقہ انتخاب ہے وہ پہلے ایک کتاب کا انوان دیتے ہیں کتاب و بد الوحی کتاب الایمان کتاب العلم اس طرح وہ چلتے جا رہے ہیں یہ بڑی بڑی ضروریات ہیں جو انسان کی ان کو سامنے رہ کر ان کتابوں کو مدون کیا ہے یہ نوے اور سات ستانوے ضروریات انسان کی جو کتب کی شکل میں امام بخاری نے مرتب کی ہیں یہ کتاب و بد الوحی سے لے کر آخر تک کتاب و تحید تک یہ تین کم سو ضروریات یہ بڑی بڑی ضروریات جس کو ہم مین گیٹ کہتے ہیں بڑا دروازہ کہتے ہیں مام بخاری نے ان بڑی بڑی ضروریات کو سامنے رہ کر انتخاب کیا ہے پھر ان ضروریات کے نیچے زہلی ضروریات ہیں چھوٹی چھوٹی ضروریات وہ تقریباً چار ہزار کے لگ بگ ہیں جن کو ہم باب کہتے ہیں بد الوحی کے باپ کتاب الایمان کے باپ کتاب العلم کے باپ آگے چلتے جائیں آپ کتاب الوضوح کتاب تیمم کتاب السلام مواقعت السلام حج زکاة جہاد تفسیر الغرض آخر تک کوئی زندگی کا شعبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کے بارے نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک بڑی کتاب درد نہ کیوں اور اس کے نیچے باب نہ ذکر کیوں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صرف یہ باب بندی نہیں کی ہے کتابوں کا انتخاب ہی نہیں کیا ہے پہلے تو یہ سوچیں کہ اس کتاب کے انتخاب کے لئے ابواب کے انتخاب کے لئے کس جگہ کا انتخاب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا وہ مقام جو افضل ترین خطہ ہے ریاض الجنہ وہاں بیٹھ کر آپ لے ان کتاب اور ابواب کی وہاں آپ نے اس کو مرتب کیا ہے پھر اس کے تحت احادیث کو لائے ہیں یہ نہیں کہ اندھیرے میں کلاتھی ماری ہوا آپ نے جو باب لائے ہیں اس باب ایک دعویٰ کے طور پر پھر بطور دلیل حدیث کو بیان کیا ہے اور خاص طور پر اکثر ابواب کے بعد قرآنی آیات کا انتخاب کی ہے خاص طور پر اقاعد کے باب میں اسماع صفات کے باب میں لوگ کہتے تھے جو خبر واحد ہے خبر متواتر کے مقابلے میں یہ خبر واحد ہوتی ہے لوگ کہتے تھے کہ خبر واحد جو ہے وہ اقیدے کے باب میں فیدہ نہیں دی سکتی ہے اس سے اقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے امام بخاری نے ان کی بات کو بھی جٹلایا تردید کیے قرآنی آیات کو ذکر کر کے اس کے بعد خبر آہاد سے ان صفات کو ثابت کیا اقید کو ثابت کیا توحید کو ثابت کیا اور یہ بتلایا کہ جس خبر واحد کو تم اتنی حیثیت نہیں دیتے ہو یہ بھی قرآنی آیات کے تحت آتی ہیں تو خیر بات دور نکل جائے گی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کی تردید کی کہ تم لوگ جو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن کی آیات محدود ہیں احادیث محدود ہیں انسانی ضروریات غیر محدود ہیں یہ ان ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی ہمیں ضرورت ہے کہ اس میں اپنی فکح الرائے کو دخل دیں یعنی ہمارے ہاں دو قسم کی فقہ ہے ایک فکح الحدیث اور ایک فکح الرائے فکح الحدیث جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کا استمباد کیا جائے مسائل کو ثابت کیا جائے انسانی ضروریات کو ثابت کیا جائے کیونکہ جب اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ دین مقمل ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دینہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے یہ تئیس سالہ جو وحی کا دور ہے اس میں اللہ تعالی نے اس قرآن کریم کو مکمل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس قرآن کی عملی تشریح کی ہے ثابت کیا ہے عمل کے ذریعے بتلایا ہے یہ قرآن کی آیت اس کی عملی تشریح یہ ہے دیکھیں نا یہ قرآن کریم لوگ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ غلط کہتے ہیں اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھا یہاں اللہ تعالی نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے جو کتاب کی تقذیب کرتے ہیں جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہیں اور ان تعلیمات کی تقذیب کرتے ہیں جو تعلیمات دے کر ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے یعنی کتاب کے ساتھ ان تعلیمات کا تذکرہ اللہ نے مستقل کیا ہے وہ کونسی چیزیں ہیں جو اللہ نے کتاب کے علاوہ ان تعلیمات کو جو بھیجا ہے وہ احادیث ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آپ اصوہ حسنہ ہیں اس اصوہ حسنہ کی عملی تعبیر وہ عملی تشریف وہ آپ کے عمل سے ہیں ام ایش رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام مادان رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپ کے عامال کیسے تھے آپ کی آداد کیسی تھی اما ایش رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں بیٹے ہما تقرأ القرآن کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے یہ قرآن کریم جو ہے اس کو اگر پڑھتا ہے اگر آپ نے زندہ قرآن کریم کو چلتے پھرتے دیکھنا ہے تو میرے پیارے حبیب کو دیکھیں نبی کریم نے اس قرآن کریم کی عملی تشریف اپنے اقوال سے اپنے افعال سے پیش کی ہے جو محدثین نے صحابہ اکرام سے اخذ کر کے وہ ہمارے لئے ہمارے سامنے پیش کی ہے یہ امام بخاری کی تعلیف جو ہے وہ مبارک تعلیف ہے اس میں آپ کو ہر قسم کے مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا آپ بتائیں کسی مسئلے کو یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم احادیث کے الفاظ سے ہی کسی مسئلے کا استمباد کیا جائے کتاب الاحکام امام بخاری نے آخر میں جا کرنا ایک کتاب الاحکام بلکہ کتاب الائتسام بالکتاب والسنہ اس میں ایک باب قیم کیا ہے الاحکام اللہ تی تو رفو بی دلائل وہ احکام دلائل سے معلوم کیے جاتے ہیں وما معنی دلالہ وما تفسیر ہو دلالت کا کیا معنی ہے دلالت کی کیا تفسیر ہے یہ مستقل ایک عنوان قیم کیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قول قرآن آیات سے براہ راست الفاظ سے ہی مسئلہ اخذ ہونا چاہیے امام بخاری نے کہا کہ ٹھیک لیکن طریقہ ایکار مختلف ہو سکتے ہیں عام طور پہ ہم لوگ جو دلالت کی اقسام بیان کرتے ہیں وہ جو علماء ہیں طلباء ہیں اصول فقہ اصول حدیث پڑھنے والے ان کو معلوم ہے کہ مسائل کا استمباد کرنے کے لیے چار قسم کی دلالتیں ہیں ان میں سے ایک عبارت نص ہے دلالت نص ہے اشارت نص ہے اقتضاء نص ہے یہ تمام دلالتوں کی اقسام جن سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں قرآن کریم نے کہا ہے وَجِتَنِ بُوْرِجْسَ مِنَ الْأَوْسَانِ وَجِتَنِ بُوْقَوْلَ الزُّورِ جھوٹ سے اجتناب بتوں کی عبادت سے اجتناب یہ قرآن کریم کی عبارت الفاظ سے ثابت ہو رہی ہے اور ایک ہے دلالت نص کہ قرآن کریم کے الفاظ رہنمائی کرتے ہیں ہماری قرآن میں آتا ہے والدین کے بارے میں فَلَا تَقُ اللَّهُمَ اَوْف کہ ان کو اَوْف تک نہ کرو یہ رہنمائی ہے اس بات کی طرف کہ والدین کو اَوْف کہنا تو دور کی بات ہے ان کو مارنا پیٹنا برا بلا کہنا گالی گلوش کرنا اس کے بارے میں آپ کو کوئی الفاظ تو نہیں ملیں گے البتہ یہ اشارہ دلالت رہنمائی ہے جب ماں باپ کو اَوْف کہنے کی اجازت نہیں ہے تو ان کو مارنے پیٹنے کی ان کے بے عدبی گستاخی کرنے کی کیسے اجازت دیا سکتی ہے اسی طرح اشارہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِلْأَمَرْ ان سے آپ معاملات میں مشاورت کر لیا کریں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مسلمانوں میں ایک مجلس مشاورت ہونی چاہیے تاکہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کیلئے ان کے جو جھگڑے ہیں تنازعات ہیں وہ مجلس مشاورت میں ان کو پیش کیا جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقیدہ ایک مجلس مشاورت اس میں بڑے بڑے بزرگ زیرت دانا اکلمان اور چھوٹے جو اہلِ علم وہ بھی ہوتے بلکہ ایک دفعہ جو کبار صحابہ کرام تھے انہوں نے اعتراض بھی کر دیا کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے ہمارا قدیمی اسلام اور ہم بزرگ ادلہ تو آپ ان بچوں کو بھی ہمارے ساتھ بٹھا لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک بڑے دانات اگر ہم ان کی زیر کی ان کی دانائی کی مثالیں بیان کرےنا یہ ایک الگ موضوع ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں ہم لوگ جب ہمارے سامنے سے کوئی معاشرہ کا گندہ ترین آدمی آتا ہے نہ ہم رستہ بدل لیتے ہیں کوئی آدمی اچھا نہیں ہے اس کے سامنے کیا جانا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو برائی کا سرچشمہ ابلیس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے وہ خود رستہ بدلنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے یہ آپ کا مقام وہ فرماتے ہیں کہ تم ان بچوں پر اتراز کرتے ہو تو تمہارا امتحان نہیں لیتی آؤ ابن عباس ابن عباس کو معمولی شخصیت تو نہیں ہے نا بہت بڑی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم افقہو فی الدین وعلمہو تعویل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ ہم ان کو ترجمان اور قرآن کہتے ہیں یہ قرآن کی ترجمانی کرنے والا حبر الامہ امت کا سب سے بڑا عالم یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس ادراعوں یہ لوگ جو بزرگ ہیں یہ اتراز کرتے ہیں کہ اس ابن عباس کی عمر کے ہمارے بیٹے ہمارے پوتے اس مجلس مشاورت میں تو نے اس کو بھی داخل کر رکھا بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک وستغفرہ انہو کان طوابا بتاؤ اے انصار تم میں سے کوئی بتائے اس کا مفہوم کیا ہے اے مہاجرین ان میں سے بتاؤ اس کا مفہوم کیا ہے کچھ تو کہتے ہیں اس کا مفہوم تو واضح ہے جب اللہ کی مدد آ جائیں گی فتح آ جائیں گی آپ دیکھیں گے کہ لوگ سوج در فوج اسلام میں آ رہے ہیں پھر اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی تقدیس بیان کریں ہم محاجرین تم بتلاو کسی نے لاعلمی کا اظہار کیا کسی نے کوئی معنی بتلایا کسی نے کوئی معنی بتلایا ابن عباس تم کھڑے ہو اس کا معنی بتلاو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرح اشارہ کیا ہے کہ جب آپ دیکھیں نا کہ جس مشن کیلئے آپ تشریف لائیں وہ پورا ہو چکا ہے اور لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ مشن پورا ہو چکا ہے اب آپ کو اللہ کی طرح سے بلاوہ آنے والا ہے اس میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرح اشارہ کیا ہے کہ اب آپ کا وہ مقصد حیات بیست کا مقصد پورا ہو چکا ہے اب آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ کا وہ جو بوجھ تھا جو آپ کے کندوں کو توڑ رہا تھا اب ہم نے اس کو ہلکا کر دیا ہے اب آپ اللہ کی تسبیح و تحلیل کریں اپنے ایام کو اللہ کی تسبیح میں گزاریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو برکردار کہہ رہا ہے وہی میرا موقف میں بھی یہی کرتے ہیں اب بات سمد میں آگئی کہ میں نے ابن عباس کو کیوں اپنی مجلس مشاورت میں شامل کیا ہے تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی جو مجلس مشاورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِلَا مَرْبِلَا کہ میں دلالت کی اقصام بیان کر رہا تھا عبارت النص اور اشارت النص دلالت النص ایک ہی اقتضاء النص کہ نص اس کسی بات کا تقاضہ کرے قرمت علیکم وَمَحَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ یہ امحاتُكُمْ کی تحریم کیا ہے اور اس سے مراد تحریمِ نکاح ہے کہ تم ان سے نکاح نہیں کرنا یہ نص تقاضہ کرتی ہے کہ یہاں مراد نکاح کرنا ہے تو یہ ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے کہا کہ تم لوگ ان قرآنی آیات سے احادیث سے راہ فرار اختیار کرتے ہو تم لوگ عقل کے گھوڑے دڑاتی ہو مغز کھپائی کرنی ہے تو آیات پر کرو ان احادیث پر کرو اور ارکریزی کر کے محنت کر کے مشکت کر کے ان سے مسائل کا استعمال کرو آپ کو ہر قسم کے مسئلے کا حل آپ کو قرآن میں اور احادیث میں مل جائے گا امام شافی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ تم لاؤ میرے پاس کوئی ایسی ایسی ضرورت ایسی حاجت ایسا مسالہ میں تمہیں کتاب اللہ سے میں تمہیں سنت رسول اللہ سے اسے ثابت کر کے دکھاتا ہم نے اپنے دماغ کو غلط کاموں میں مجھے وہ شرم آتی ہے خیاء آتی ہے کہ میں وہ مثالیں پیش کروں جہاں ان لوگوں نے اپنے دماغ کو کھپایا ہے اپنی اقل کو کھپایا ہے اور فضول دماغ کھپایا ہے آپ فقہ کی کتابوں کو دیکھ لیں وہاں ایسے آپ کو شرمناک قسم کے مسائل ملیں گے کہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں کہ یہ تمہاری فقہ جس میں اس قدر عبرو اور عزت کا خون کیا گیا ہے تو میرے بھائی میں وہ مثالیں یہاں آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں وگرنا بڑی حشر سامانی ہے ان میں بڑی شرمناکی ہے ان میں تو امام بخاری نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے امام بخاری کے سامنے صرف احادیث کا مجموعہ ہی بیش نہیں کرنا تھا آپ کہ میں حدیثوں کو جمع کر کے تمہیں دے کر جا رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے امام بخاری نے جہاں فقہ الحدیث کو ترویج دیا ہے فقہ الرائے اور فقہ الحدیث میں فرقی دیئے فقہ الرائے یہ ہے انسان اپنی اقل اپنی فکر اپنی سوچ سے مسائل کا استمباد کریں اور فقہ الحدیث یہ ہے کہ انسان قرآنی آیات پر غور و فکر کریں احادیث پر غور و فکر کریں اس غور و فکر کے نتیجے میں جو مسائل کا استمباد ہو اس کو فقہ الحدیث کریں امام بخاری نے فقہ الحدیث کی ترویج کی ہے اس کی اشارت کی ہے بشرت ہے کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمی ہی امام بخاری کی فقہ اس کے تراجم میں ہے ترجمہ تن کی جمع تراجم میں ہے ایک ترجمہ تو یہ ہے نا کہ ایک عربی کی ترانسلیشن آپ اپنی زبان میں کر دیں اس کو بھی ترجمہ کہتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کسی کی زندگی کے حالات و واقعات کو جمع کر دیں تراجم علماء ہند تراجم علماء مصر کہ مصر کے علماء کے حالات ہندوستان کے علماء کے حالات اس کو بھی ترجمہ ہوتے ہیں اور ایک ترجمہ یہ ہے کسی چیز کا آغاز کسی کی ابتدا کو بیان کرنا اور یہ ترجمہ امام بخاری کے پیش نظر جس کو ہم ترجمہ تل باب کہتے ہیں یہ ترجمہ تل باب انوان اس انوان کے تحت امام بخاری نے اپنی فقاحت کو اپنے مسلک کو اور اپنی طرز زندگی کو بیان کر دیا خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ امام بخاری کا مسلک کیا تھا اور امام بخاری کے مسلک کو کسی نے دیکھنا ہو یہ بخاری کو دیکھ لیا جائے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کسی خاص مسلک کے کاربند نہیں تھے یہ فقہ حنفی ہے یہ فقہ شافی ہے یہ فقہ ظاہری ہے یہ فقہ مالکی ہے یہ فقہ عملی ایسا نہیں تھا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ازادی فکر اپنے فکر کو ازاد کر کے اور فکر کر کے کسی خاص مسلک کے ساتھ نے آپ کو وبستہ کر کے غور و فکر نہیں کیا ہے جب اپنی ذہن میں آپ ذہن پر خور چڑھائیں گے کسی خاص فقہ کا تو آپ کے سامنے اس خور سے بہنی جا سکیں گے امام بخاری نے ایک ازاد فکر کی ترویج دیئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کے سامنے اپنے مسلک کو ثابت کرنا ہے یہ جو خرید فروخت کے باب میں خیار مجلس ایک ہے خیار مجلس کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو یہ اپنا موبیل دیا ہے اس نے مجھے قیمت دے دی ہے میں نے موبیل اس کو پکڑا دیا قیمت میں نے جیم میں ڈال لی شریعت کہتی ہے یہ خیار مجلس قیمت دے کرنے کے بعد لینے کے بعد موبیل دینے کے بعد اس کو خیار مجلس کا حق ہے کہ جب تک مجلس قیم ہے نا وہ پیسے لینے والا دینے والا چیز خریدنے والا اس کو اخشار ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے نہ پیسے دے دے یہ چیز آپ نہیں دے اس کو خیار مجلس کہتے ہیں اور عدیث میں اس کی الفاظ ہیں المتبایعان بالخیار مالم یتفرقا خرید و بھروغد کرنے والوں کے اختیار ہے جب تک وہ آپس میں الگ الگ نہیں ہوتے ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تفرق بالابدان ہے یا تفرق بالکلام ہے یہ الگ الگ ہونا بدن کے ذریعے ہے کہ مجلس برخاص ہو جائے جو گفتگو کے ذریعے ہے کہ گفتگو پوری ہو جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہی قرآن اس کا کیا مانا لیتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں کوئی چیز پسند آتی نہ تو وہ لے لیتے اور فوراں اپنی مجلس کو بدل لیتے ہیں بات تو مکمل ہو جی تفرق بالابدان تو پہلے ہو گیا ہے لیکن اس سعودے کو پکا کرنے کے لیے وہ مجلس کو بدل لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے اس کا مانا یہ سمجھا ہے اس تفرق سے مراد تفرق بالابدان ہے تفرق بالقلام نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ اس سے مراد تفرق بالقلام ہے گفتگو کر لینا پکا کرنا ہے اب ان کو مزید کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ الگ الگ ہو چلو یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا اب ایک بزرگ اٹھتے ہیں وہ ترمیزی کا حاشیہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیار مجلس میں امام شافی رحمہ اللہ نے جو حدیث کے مطابق موقف اختیار کیا ہے وہ صحیح اور ثواب ہے لیکن اس لیکن کے آگے عقل کا خون کیا ہے اپنی فقہ کا خون کیا ہے وہ کیا ہے چونکہ ہم امام ابو حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کی مکلد ہیں یاجبو علینا تقلیدو امامنا ہم پر اپنے امام کی تقلید کرنا ضروری ہے اب آپ بتائیں کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے حدیث ایک طرف ہے اور اقرار ایک طرف ہے مانتے ہیں کہ امام شافی کا موقف صحیح ہے حدیث کے مطابق ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کے مکلد ہیں اور ہم پر یاجبو علینا تقلیدو امامنا امام بخاری نے اس چیلنج کو توڑا ہے اس کا مقاملہ کیا ہے کہ تم غلط کہتے ہو اگر تم نے استنباد کرنا ہے اپنے فکر کو اپنے ذہن کو ازاد کر کے ان نصوص پر غور و فکر کرو یہ انسائیکلو پیڈیا ہے یہ قانون زندگی ہے یہ طرز حیات ہے اس قرآن کو اس حدیث کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباد کرو گے نا تمہارے سامنے واضح روشن جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جیتکن بی ملتن بی اضا میں تمہارے پاس ایک صاف سسرا دین لے کر آیا ہوں اس میں کوئی گنجلک نہیں ہے پیکیدگی نہیں ہے لیلو ہاں کنہارہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے لیکن اس میں غور تو کرو نا ذرا فکر تو کرو نا ذرا اتبعو ما انزل علیکم اغبکم اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہے پابند کیا ہے جو اللہ نے اتارا ہے نا اس کی پیر بھی کرو اور اس کے علاوہ دوسرے اولیاء دوسرے سرپرست دوسرے آئمہ دوسرے فقہا ان کی پیروی نہ کرو عدب احترام اپنی جگہ پہ لیکن اتعاد پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں قرآن مجید نے نا تین مقام پہ بیان کیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں وَالْوَالَدَدْ يُرْزَيْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ مَفِسَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ اس کا دودھ پلانا اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدد جو ہے نا سلاسون شہرہ حملہ وَفِسَالُهُ سلاسون شہرہ اس کے حمل کی مدد دودھ پلانے کی مدد وہ ہے تیس مہینے اور تیس مہینوں میں سے آپ چوبیس مہینے دو سال دودھ کی مدد نکال دیں تو حمل کی مدد چھے ماہ باقی رہ جاتی ہے یعنی تین مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ماہیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں کام تو ہو سکتا ہے اگر بچہ پیدا ہونے والا ہے یا دودھ خراب ہو گیا ہے وہ بچے کے لئے تکلیف یا بیماری کا باعث ہے دودھ اڑا دیا جو لیکن دو سال دودھ پلانے کی مدد یہ قرآن کریم نے بیان کی ہے ایک تفسیر عثمانی ہے اور اس میں سورہ لقمان کی آیت جہاں دو سال دودھ پلانے کا ذکر ہے وہ لکھتے ہیں عثمانی صاحب کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مقریم میں تین وقامات پہ اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کی مدد کو بیان کیا ہے لیکن ہمارے امام بزرگ امام ابو حنیفہ جو ڈائی سال کہتے ہیں نا آخر ان کے پاس بھی دکو حدیث ہوگی نا اور ابھی تک وہ حدیث دستیاب نہیں ہو سکی اور قیامت تک دستیاب نہیں ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی یہ اس طرح کی چھوڑتے رہتے ہیں یہ ایک اور چھوڑا یہ آپ حصول شاشی یا نول انوار کے حاشوہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری احادیث کو آرزو علیہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب پر پیش کرو اور جب محدثین کی طرف سے اس پر پکڑ ہوئی نا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ حدیث ابو خاری میں آتی ہیں ابو خاری کون تھی کچھ چھوڑی یہ کتاب ہے لاؤ بو خاری کہاں آتی یہ حدیث کے میری حدیث کو تم اللہ کی کتاب پر پیش کرو اس طرح کی زٹلیات تو آپ کو عام مل جائے گا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ تمام مسائل کا حل آپ کو کتاب و سنت میں مل جائے گا اور اس کی زندہ مثال یہ امام بخاری کی کتاب ہے اور امام بخاری کی کتاب خجت ہے دو ہی باتیں ہیں یہ قرآن تیرے لیے دلیل ہے یہ تیرے خلاف دلیل ہے یہ حدیث کے کتاب بخاری ہمارے لیے ایک حجت ہے ایک دلیل ہے ایک نیزان ہے اس لیے امام بخاری کی یہ کتاب کو معمولی کتاب نہیں ہے اس پر غور و فکر کیجئے اس کو پڑھئے غور و فکر کیجئے آپ کے سامنے یہ تقلید کی زنجیریں ٹوٹتی جائیں گی الہاد کی زنجیریں ٹوٹتی جائیں گی امام بخاری کی دور میں بے شمار فتنے تھیں یہ کو فتنہ نہیں تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ تن تنہا امام بخاری وہ لڑتا ہے ان فتنوں کے خلاف نبرد ازما ہے ان فتنوں کے خلاف کہیں اباہیت پسندی کا کہ ہر چیز جائز جائز جی صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے ہیں آپ اس کے بعد آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے اس کو ارجاع بھی بولتے ہیں اور اس کے اپنانے والوں کو مرجعہ کہتے ہیں اور ہم اس کا ترجمہ اباہیت پسند کرتے ہیں کہ ہر قسم کی چیز جائز ہے اس اباہیت کے فتنے کو دبانے کے لیے اس کی سرکوبی کیلئے کتاب الایمان کو پڑھنے آپ کتاب الایمان میں امام بخاری نے اس طرح کی عنوان قیم کیے ہیں کہ اصلاة من الایمان حبت الحب الرسول من الایمان ایتاؤ زکاة من الایمان سوم رمضان من الایمان یہ آمال ایمان کا حصہ ہیں ان کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہے مرجعہ کے خلاف اباہیت پسندوں کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی کی ہے آپ اور اس طرف ایک دوسری طرف ایک یہ انتہا تھی کہ جو لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے ایک مین گیٹ بنایا ہے بڑا سر دروازہ رکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مین گیٹ ہے اگر کسی وجہ سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا لیکن وہ الفاظ ایسے بول دیتا ہے جس سے اس کا معنی اور مفہوم سمجھا جا سکے تو وہ بھی اس اسلام میں آ سکتا ہے وہ جن سبانہ سبانہ کہہ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے اور خالد بن ولید نے ان کا قتل کرنا شروع کر دیا تھا انہیں کونسا لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اسی طرح کوئی انسان زبان سے نہیں کہہ سکتا ہے وہ سر کے اشارے سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ آسمان پہ ہے آپ اللہ کے فرستادہ ہیں اس کے ایمان کو بھی قبول کیا گیا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد گناہ کر لیتا ہے نا کوئی بھی گناہ کر لے کبیرہ گناہ کر لے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ اس دور کے خارجی تھے جن نے صحابہ اکرام کو معاف نہ کیا حضرت علی کو معاف نہ کیا مغیرہ بن شعبہ کو معاف نہ کیا ابو موسیٰ اشعری کو معاف نہ کیا حضرت عمر بن آس کو معاف نہ کیا یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ دین سے خارج ہو چکی ہیں انہوں نے کتاب اللہ کے علاوہ کتاب اللہ میں تو یہ ان الحکم اللہ لیلہ حکومت حکم فیصلہ اللہ کا تلے گا اور انہوں نے بندوں کی پنچائد بنا کر فیصلہ ان کے سپرد کر دیا لہذا سارے دین سے خارج یہ خارجی اور آج کل کے تکفیری اگر آپ تکفیری گروہ خارجی گروہ کی توڑ اس فتنی کی سرکوبی کو آپ نے دیکھنا ہے وہ بھی آپ کو کتاب الایمان میں مل جائے گی اسی طرح منکرینی حدیث کا ناتقہ جو آپ نے بند کیا ہے آپ کتاب العلم علم سے مراد کیا ہے یہ علم سے مراد یہ ہمارا ٹیکنالوڈی کا دور کمپیوٹر کی تعلیم یہ نہیں علم یہ لوگ جو ہیں یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا وہم ان الاخرت ہم مقافلون علم سے مراد یہ حدیث کا علم ہے علم سے مراد قرآن کا علم ہے اس کو اللہ نے علم کہا ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ سلم کے بارے میں اللہ تعالی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے لئے دعا کریں اللہ مجھے یہ چیز زیادہ دے دے یہ زیادہ دے دے علم کے بارے میں اللہ نے نبی کریم کو بطور خاص کہا کر رب زدن علم اے میرے پیغمبر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما یہ رسول اللہ سلم کو تلقیر کی گئے ہیں کتاب العلم نے ان منکرین حدیث کا ناتقہ مند کیا ہے آپ پڑھیں بابو کتاب عطل علم اس میں آپ کو امام بخاری نے احادیث کی یہ ترتیب رکھی ہے لوگ پروپگنڈا کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں یہ اجمی سازش ہے یہ اصفار لحوال حدیث ہیں یہ سارا پروپگنڈا ہے یہ ایران کی سازش ہے یہ فارس کی سازش ہے یہ حدیثوں کے کتابیں جو ہیں یہ سارا سازش ہے امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ سلم کے دور میں ہی احادیث کے لکھنے کا مرتب کرنے کا یہ دور شروع ہو چکا تھا یہ جتنا بھی تسلسل چلا آرہا ہے اسی تسلسل کا نتیجہ ہے آپ کتاب علم کو دیکھئے ہیں امام بخاری کے دور میں کچھ لوگوں نے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر فقہا کی جو یہ شروعات تھیں ان کے استبعات تھے ان کو وہ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ قرآن آیات احادیث کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہ تھی فتنہ تقلیل فتنہ رائے فتنہ قیاس اس کو بھی آپ کے ہاتھوں ہاتھ لیے ہیں وہ کہتے ہیں قیاس کرو لیکن قیاس کی کچھ حدود ہیں کہ نس کے مقابلہ میں قیاس نہ کیا جائے انتہائی ضرورت کے پیش نظر من شبہا اصلا معلوما بے اصل مویین اس کے حد بندی کی ہے آپ نے اور جو قیاس اس طرح کا نہیں ہے اور میں وہ مثالیں نہیں دے سکتا اس سٹیج پر کہ جہاں ان لوگوں نے قیاس کیا ہے اور قیاس ایسا بدترین قسم کا قیاس اس کو بیان کرنے سے بھی شرم اور حیات ہے امام بخاری اس قسم کے حیات اس قسم کے قیاس پر پبندی لگانا چاہتے ہیں اور اس قسم کے قیاس کو علم میں داخل کیا اسی طرح اس فتنے کی سرکوں بھی کیا کچھ لوگ صوفی مزاج وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قیم کرنے کے لیے یہ چلاکشی کرنا پڑتی ہے اللہ اللہ کے نعرے لگانے پڑتے ہیں ہو ہو کرنا پڑتا ہے امام بخاری نے کتاب و رقاق میں یہ بتلایا کہ اللہ سے تعلق کیسے قیم کیا جا سکتا ہے دل میں رکت کیسے پیدا ہوتی ہے نرمی کیسے آتی ہے دل گداز کیسے ہوتے ہیں آپ کتاب و رقاقوں پڑھیں درہا اسی طرح کچھ لوگوں نے حکومت کے خلاف شورش برپا کرنا بغاوت کرنا ان کا شیوہ تھا یہ روافظ اس وقت بھی اور آج بھی حکومت کے خلاف سادشیں کرتے ہیں کتاب الاخکام میں آپ نے ان کی سادشوں کو بے نقاب کیا ہے حکام کی ہم پر کیا ذمہ داری ہے ان کے ہمارے ذمہ کیا فرائض ہیں یہ کتاب الاخکام میں آپ نے بیان کی اس فتنے کی سرکوبی کی ہے یعنی کوئی ایک فتنہ تو نہیں اسی طرح بدعاتی حضرات انہوں نے اللہ کی توحید میں نقب زنے کی تھی اللہ کی صفات اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اسماع اس کے بارے میں غلط نظریات پیش کی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے ما یحلکنا اللہ دہر اور کبھی کہتے ہیں اللہ ہے لیکن وہ آدم کے اندر تھا اس لئے تو فرشتر اس کو سجدہ کیا ہے یہ مسلمی رومی والا جو ہے سوفی اس نے اپنی مسلمی رومی میں اسی بات کو بتلایا کہ اگر آدم کے اندر اللہ خدا نہ ہوتا تو فرشتے کب آدم کو سجدہ کرتے ہیں اس نے کہا کہ آدم کے اندر اللہ تھا اور کچھ لوگ نے کہا کہ اللہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ کی شکل میں بدینے میں اترائے دیوان فرید کو دیکھیا اس میں یہ بات ثابت کی ہے کہ جو اللہ عرش پر مستوی تھانا وہی مدینے میں اتر پڑا ہے مصفہ بلکہ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہر انسان کی اندر اللہ ہے جو وحدت الوجود یہ سوفی امداد اللہ محاجر مک کی وہ اپنی ایک امدادیہ رسالے میں وہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس سے آگے بڑھ کر کہا کہ کائنات کے ہر چیز میں اللہ ہے وہ کتے میں بھی اللہ ہے بلے میں بھی اللہ ہے نعوذ باللہ خنزیر میں بھی اللہ ہر چیز میں اللہ ہے کتاب توحید میں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے ایک ایک بات کی تردید کی ہے آپ نے اور توحید کو ثابت کی ہے کہ توحید کسے کیسے صفات کے بارے میں معاملہ نکھر کر سامنے آجاتا ہے کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں صفات کا مطلب کیا ہے اللہ کی اسماع کا مطلب کیا ہے یہ کتاب توحید کو پڑھیں گے نا آپ آپ کو بات روز روشن کی طرح واضح تو میں بھائی یہ ارز کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حدیثوں کا مجموعہ ہے بلکہ ایک قانون انسائیکلوپیڈیا زندگی گزارنے کا طریقہ ہر مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ آپ کتاب اللہ کو ملالیں اور بخاری کو سامنے رکھنے پھر مسائل کو آپ حل کرنا تلاش کریں آپ کو زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ملے گا جو آپ کوئی منا تو میرے بھائیو یہ کتاب جو بخاری کی کتاب ہے نا جن برخورداروں نے اس کی تکمیل کی ہے وہ بڑے مبارک ہیں جن اساتذہ نے ان کو پڑھایا یہ بڑے مبارک ہیں اپنے ذہن میں یہ بات بتھا لیں کہ ہم نے اس سنت کے احیاء کے لئے زندگی کو وقف کرنا ہے جو لوگ سنت کے احیاء کے لئے کام کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کا خاتم ایمان پہ کرتا ہے میں امام ابو حضورہ کا ایک واقعہ بیان کرتا کر کے نہ اپنی گزارشات کو ختم کرتا وہ بیمار ہوگئے اور امام ابو حاتم ان کے شگرد وہاں موجود ہیں ابن وارا وہاں موجود ہیں وہ بیمار کے پاس گیب تو کہنے لگے کہ رسول اللہ سلم کا فرمان ہے جو مرنے کے قریب ہو اس کو لا اللہ اللہ کی تلقین کرو حالات کو دیکھو اس کو کہو اس کے پاس لا اللہ اللہ کا ورد کرو تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑ کہتے ہیں کہ ہمیں حیاء آگیا اتنا بڑا محدث اور ہم اس کو کہیں کہ لا اللہ بڑا حیاء آگیا پھر کہتے ہیں کہ اس کا حال یوں نکالتے ہیں امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کی سند پانی چھوٹی اور ایک راوی پہ جا کر میں نے بریک لگا دی ابن وارہ کہتے ہیں کہ میں نے وہی سند پھر ریپیٹ کی ایک راوی پر جا کر بریک لگا دی پھر وہ امام ابو سرہ جو سن رہے ہیں اللہ سند پڑھنے کے بعد ان معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ من کان آخر کلام لا الہ داخل الجن یہ الفاظ کہے اور ان کی روح پرواز کر گئے یہ ہے ان محدثین کا حسن خاتم جن کا اوڑنا بچھاؤنا یہ حدیث امام ابن مبارک یہ واقع ہے حدیث پڑھاتے پڑھاتے نا بڑھ کے پڑھ رہے تھے ایک دن اپنے استاذ سے کہنے لگے کہ مجھے شیخ صاحب چھٹی دے دیں میں نے گھر جانا اور تو نے تو کبھی ناغا نہیں کیا حدیث کے درس کو چھوڑنے کا آج تم کہتے ہو کہ میں نے گھر جانا مجھے ضروری جانا گھر 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 چھٹی لے کر ایک دن کے لئے اور جا کر ان کے والد فوت ہو چکے تھے ترکہ تقسیم نہیں کیا تھا جا کے کہتے ہیں کہ آج میں نے حدیث پڑی تھی کہ جو فرائض ہیں نا حصے مقرر ہیں وہ جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دے دو اور جو باقی بچے وہ جو مذکر قریبی رشتدار اس کو دے دو میرا باق فوت ہو گیا تھا میں حدیث پڑھ رہا تھا جب میرے سامنے یہ حدیث آئی تو میں نے کہا اے عبداللہ بن مبارک یہ حدیث پر عمل کب کرو گے میں آج اپنے اس ساتھ چھٹی لے کر آیا ہوں اس حدیث پر عمل کرنے کے لئے استاد نے پوچھا کہ تم چھٹی کیوں کر کے گئے تھے ارز کیا اس لیے کہ میں حدیث پڑھی اس پر عمل نہیں کر سکا میں گیا چھٹی لے کر اس حدیث پر عمل کرنے کے لئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بیمار ہو جاتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ سامنے ہجامہ کرایا سنگی لگوائی پچھنے لگوائی وآتا اور پچھنے لگانے والے ابو سنگی لگوائی اس کو ایک زینار دی اس حدیث پر عمل کرنے تو میرے بھائیو آپ بھی اس طرح کا ذہن بنا لیں یہ میرے طلابان جو فارغ ہو رہے ہیں یہ نہ کہ ہم فارغ ہوگے جا رہے ہیں یہ تو آپ کو ایک علم کی چابی دیگی ہے آپ اس چابی لگا کر تالی علم کے کھولنے اس لئے آپ اس حدیث کو یہ فضا پیدا کریں تاکہ ہمارا گھار یہ کتاب سنت کا گہوارہ بن جائے اللہ تبارک وطاللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے وَاقُولُ قولی حیدہ وَآخر دعوان عن الحمد لِللہ رب العالمين